اسلام علیکم فرینڈز اور بلکم بیک ٹو کوک ویڈ رائنیز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مارکر جیسے فرنچ فرائز بنانے کی ریسپی اب فرنچ فرائز بنانا تو ہر موم کو سیکھنا لازمی ہے کیونکہ اب بچوں کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ انہیں ایک وقت کھانا نہ دے کر اگر ہم فرائز دے دیں تو وہ اس سے ہی پیٹ بھڑ لیں گے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ اتنا سانی سے بن جاتی ہے بینا جھنچٹ کے اور بس پاچ منٹ کے اندر آپ کے فرائز بن کر تیار ہو جاتے ہیں ان فرائز کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے نورمل آلو جسے ہم سبزی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں بس اسے آپ نے فرائز کی شیپ میں کٹ کر لینا ہے تھوڑے سے شیپ تیڑا میڑا ہوگا کوئی بات نہیں اور اسے کٹ کر کے آپ نے ڈائریکٹ تھنڈے پانی میں سوک کر کے ہے آپ اسے چھوڑ دیں اور treat ہے کٹ کر کے اور اسے بعد آپ اس کا پانی رہے ہیں change کر دیں اور اسے نورمل پانی میں پارچ منٹ کے لیے dip کر کے رہ بھائیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے boiling water اور boiling دور میں پٹاٹوس کو اس طرح سے ڈراپ کر دینا ہے اور انہیں ایک بوئل آنے تک جب تک پانی میں بس ایک بوئل نہیں آجاتا ہے تب تک آپ نے اسے گھرنا ہے جیسے ہی ایک بوئل آجاتا ہے آپ نے اسےomas nombre upraim اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سٹرینر پر یا کسی بھی کپڑے پر درائی ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بعد بایل کرنے کے بعد میں نے اس سے ایک دفع تاپ وارٹر سے واش کر دیا تھا جس سے کہ اس کی کوکنگ جائے وہ سٹاپ جائے بالکل نیکسٹ ہم یوز کریں گے کون فلور تو بس یہاں دو انگریڈنس کے ساتھ ان فرائز کو بنا کر کمپلیٹ کرنے والے تو آپ نے لینا ہے کون فلور یہ بہت آسانی کے ساتھ ہر گھر میں آج کل مل جاتا ہے کیونکہ ہم اتنے سارے چینیز ڈشیز بناتے ہیں اس میں بہت یوز ہوتا ہے گریویز وغیرہ میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی بھی سٹور پر آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا پھر آپ نے اس میں تھوڑا سالٹ ڈال کر اچھے سے کر لینا ہے ہم میکس اور ان پٹاٹوز کو ڈال کر آپ نے اچھے سے دبا دبا کر اس پر کون سور سٹک کرنے کی کوشش کرنی ہے اب ایسا نہیں ہونے والا یہاں پر کہ بہت سارا لگ جائے کہ آپ جب کھائیں تو بلکل آٹے جیسا ٹیسٹ آئے جی نہیں کونسور بہت کام آمانٹ میں اس میں لگتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی ہم آلو کو ڈرائے کر چکے ہوتے ہیں اور بہت ہلکا ہوتا ہے یہ اس لیے ایک لیئر فارم ہوتی ہے اندازت سارا موشتر جائے وہ یہ ابزورب کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی گنچائش نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی اور آٹا ڈال کر چپکا سکیں اس پانی کے ساتھی تو ایسا نہیں سوچنا ہے آپ کو بلکل بھی کہ یہ بہت سارا آٹا لگ جائے گا اس میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہونے والا بس اس کے بعد ایک دفعہ میں نے ان سہاروں کو کوٹ کر لیا پھر ایک اس طرح سے آپ نے سیو لے لینا ہے اس میں ان پٹیٹوز کو ان بچے زاد کرنا ہے اور اس کے بعد ایسے شیک کرنے سے اس میں جو بھی ایکسز فلار ہے وہ نیچے ڈسٹ ہو جائے گا اور بس آپ کے پٹیٹوز جائیں ان میں اتنا ہی فلار ہو گا جتنا ہمیں چاہیے تو بس ایک پتلی سی لیئر اس پہ آ جائے گی اور سارا موشیر جائے وہ کون فلوڈ ڈرائی کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے ہاں یوز کر رہے ہیں تو اسٹرین کرنے کے بعد میں نے اس اس طرح سے ایک پلیٹ پر نکال لیا اور اب یہ بلکل بھی سٹیک نی ہوں گے تو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ آپ چاہیں اس سٹیج پر آپ اسے سٹوڑ کر کے رکھ لیں چاہیں تو ایک دفعہ اسے فرائے کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے سٹوڑ کر کے رکھ لیں کسی بھی زپ لوگ باگ میں اور بس جب بھی آپ کو مرضی ہو آپ اسے نکالے اور ڈائریکٹ سے سوگی ہونے سے پہلے آپ اوائل میں ڈال کر اور فرائے کر لیں اور بے ہت تیسٹی بلکل مکین جیسے آپ کے فرائے گھر پر تیار ہو جاتے ہیں کو انگریڈینس نہیں لگے اور اتنی آسانی کے ساتھ ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے کہ آپ باہر کے فرائے بھول جائیں گے بلکل ہی تو آپ نے سب سے پہلے اسے ہی فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر اور یہاں پر کیونکہ ہم بنا کسی جھنجت کے بنا رہے ہیں بس ایک دفعہ اسے فرائے کریں گے اور ہماری جو کڑھائی سے نکلیں گے وہ بلکل کھانے والے فرائے ہوں گے تو یہاں پر میں اسے دو بار فرائے نہیں کروں گی اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے کانٹینیو اس طرح سے آپ نے سٹر کرتے جانا ہے اور اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اوائل سے باہر لاکر بھی اپنے سپیچلا پر ہی تھوڑی دیر کے لیے رکھ لینا ہے ایسا کرنے سے جب یہ اوائل سے باہر آتے ہیں تو اس میں بہت اچھے سے کرانچینس آتی ہے اور تب ہی آپ کو وہ باہر سے بلکل کرسپی اور اندر سے ایک جوسی آلو کے فرائز مل پاتے ہیں تو یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس طرح سے چلاتے ضرور رہنا ہے جسے کہ ایون کلر آئے ہر طرف سے اور اس کے ساتھ میں آپ نے اسے تھوڑی دیر باہر روکنا ضرور ہے اوائل کے سپیچلا پر جیسے کہ یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گے اور کہیں سے بھی پھر یہ سوگی نہیں رہے گا رو نہیں رہے گا ہر طرف سے پروپرلی ککڈ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اس کے ساتھ میں آپ اسے کسی بھی طرح کی سواز ڈپس کے ساتھ سرپ کریں اور چاہیں تو چائے کے ساتھ اس انجوائی کریں اور اسی طرح کی اور ریسپیز کے لیے چینل کو فالو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو اٹ کریں سبسکرائب کا بٹن دبا کر اور آل نوٹیفکیشنز پر بھی ضرور کلک کریں جسے کہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کبھی بھی مسنا کریں اور بس اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جب بھی اسے پکایا ہے اس طرح سے بس کنٹینیو سے سٹر ضرور کرتے جانے اس سے ایون کلر آتا ہے ناکین کرسپی نس بہت آتی ہے اور پھر آپ کو بلکل مارکٹ والے جو فرائز کا ٹیکچر ہے وہ آپ اچیب کر پاتے ہیں بس یہ ریڈی تھے انہیں نکال لیا اور انجوائے کریں اس سے آپ چاہیں آپ چلی پٹاٹوز بنا لیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپیز اس کے ساتھ بن جاتے